بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے سات آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے دوستو ویڈیو کو پورا رکھیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں تو چلیے اللہ کے پیاروں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں وہ سات آدمی کون ہیں نمبر ایک آدل بادشاہ نمبر دو وہ جوان جو زمانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو نمبر تین وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو نمبر چار دو ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھتے ہو ان کے ملنے اور جدہ ہونے کی بنیاد یہی ہو نمبر پانچ وہ شخص جس کو کوئی اونچی خاندان والی حسین عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں نمبر چھے وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہین ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے نمبر ساتھ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے دوستو یہ ساتھ لوگ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک کر کے اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کریں تو چلئے اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دعاوں کی درخواست ہے اللہ حافظ